اسلام علیکم ناظرین بینیامین شوکت حاضر ہے ناظرین آج ہم اسلامباد میں کسانوں کے دھرنے کو پر بات کریں گے کسان اتحاد اور دیگر تنظیموں کی طرف سے ایک مشترکہ جو دھرنا دیا جا رہا ہے اس میں کسانوں کے بڑے جینور مطالبات ہیں اور ناظرین وہ مطالبات کیا ہیں کسانوں کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹیوویلز ہیں ٹیوویلز کے کنیکشن کے اوپر جس طرح پہلے پانچ سے چھ روپے فی یونٹ تھا اسی ریٹ کے اوپر بجلی فراہم کی جائے اس کے بعد کسان کی گندم کی جو پرائیس ہے وہ چارزار مقرر کی جائے گنے کی پرائیس چارسو روپے فی مان مقرر کی جائے اور باقی جو کسانوں کے اوپر ایکسٹرا برڈن ڈلے ہوئے ہیں اس طرح کے اخراجات جو کسان برداشت نہیں کر سکتا ان کو ختم کیا جائے اور خاص طور پر جو خاد کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے حکومت اس کی فریلی اویلیویلٹی یعنی ہر جگہ پر سرکاری نرخ کے اوپر جو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ قیمت ہے اس پر گورنمنٹ یقینی بنائے کہ کسان کو وہ خاد ملے تو اسی سلسلے میں کسان گزشتہ تین چار روز سے اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور اس میں سب سے پہلی کامیابی کسانوں کو یہ ملی ہے کہ حکومت نے یعنی اگلے مہینے کی دس تاریخ تک کوئی کنیکشن بجلی کا کنیکشن ٹیوویل کا کنیکشن نہ کٹنے کا وعدہ کیا ہے اور بل نہ ادا کرنے کی صورت میں جو کسانوں کو سرچارج پڑتا تھا یعنی جرمانہ جو پڑتا تھا کسانوں کو وہ بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے یعنی دس اکتوبر تک کسی کسان کا بجلی کا میٹر نہیں کٹے گا صورت میں جو جرمانہ ہوتا ہے بل کے اوپر وہ اب ادا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ کسانوں کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی بات ہے کسانوں کے لیے ابھی یہ چھوٹی بات ہے لیکن کم از کم اتنا ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ نگوسیشن ٹیبل پہ آگئی ہے کسانوں کے ساتھ کسانوں کو ایک قوت مان لیا گیا ہے تو کسان بھائیو اس سے ہوگا یہ کم از کم آپ کے مطالبات کسی جگہ ریجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آج چھوٹا مطالبہ پورا ہو گیا ہے اور اگر یہ جد و جہد جاری رہی تو کل کو انشاءاللہ بڑے مطالبات بھی پورے ہو جائیں گے مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سال انڈیا میں فارمز ری فارمز ایکٹ کے اوپر کسان سڑکوں پہ آئے تھے اور نو ماہ تک سڑکوں پہ بیٹھے رہے تھے اور بل آخر مودی سرکار نے اپنا بل واپس لے لیا تھا بڑی کامیابی ملی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کسان جو ہے وہ ہر قسم کی جائز جو مطالبات ہیں وہ منوا سکتا ہے اپنا حکومت سے وہ حکومت کو مجبور کر سکتا ہے کہ ان کے جائز مطالبات مانے جائیں اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں گے جو کسانوں کی سٹرنٹھ ہے وہ بہت زیادہ ہے ابھی جو کسان موجود ہیں اسلامباد میں بیس سے پچیس ہزار یہ بہت تھوڑی تداد ہے یہ ایک یونین کونسل کے کسانوں کی تداد ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنے اکٹھے ہوئے ہیں کل کو مزید اکٹھے ہو سکتے ہیں اپنے مطالبات کو منوانے کے لئے اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو ضرور ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے کیونکہ بہت ہی جائز مطالبات ہیں جی ناظرین ہم آپ کو اس دھنے کے حوالے سے گاہے بگاہے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور کسانوں کے ساتھ جو بھی معاملہ تیپ پائے جائیں گے ہم آپ کو ان کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے اور میرے کسان بھائیوں سے درخواست ہے کہ بلکل پور امن رہیں کسی پولٹیکل پارٹی کا حصہ نہ بنیں کوئی جھنڈا کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا اپنے دھرنے میں مت لہرائیں اس کو غیر سیاسی رہنے دیں کسان سب کا ہے کسان پورے پاکستان کا ہے کسان سیاسدانوں کا بھی ہے کسان میرا بھی ہے کسان آپ کا بھی ہے کسان ہم سب کے لئے اناج اگاتا ہے لئے اتنا ہی اپنے میزبان بنیامن شوکت کو اجازے دیجئے خدا حافظ